اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کو بالوں کو نیچرل طور پر کلر کرنے کے لیے مہندی صحیح بنانے کا طریقہ بتاؤں گی تو آئیے شروع کرتے ہیں دو کپ پانی لے لیا ہے میں نے اس کو گرم کرنے کے لیے رکھتی ہے اب اس میں میں دو چائے کی پتیاں ایڈ کر دوں گی دو چائے کے ساشے تو اس کو پکاؤں گی اچھے طریقے سے فلیم میں نے ہائی کر دی ہے یہ دیکھیں کلر نکلنا شروع ہو گیا ہے یہ مہندی کے کلر کو تیز کرنے کے لیے میں کاغہ تجار کر رہی ہوں اس میتھڈ سے اگر آپ بالوں کو ڈائے کریں گے تو ان کا کلر دیر تک رہے گا اور بہت خوبصورت ہوگا اس کے لیے میں نے یہ پیکٹ یوز کیا ہے نیا مہندی کا نیا آربل مہندی یہ دیکھیں یہ پاورڈر ہے اور اب میں بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے صحیح طریقے سے ہم نے یہ کاغہ یوز کر کے تو مہندی تیار کرنی ہے بالوں کو ڈائے کرنے کے لیے اب میں نے ایک پین لے لیا اس میں تھوڑی تھوڑی مہندی ڈالتی جاؤں گی اور تھوڑا تھوڑا جو ٹی کلر باٹر ہے وہ ڈالتی جاؤں گی چائے کا کعبہ جو ہے اس سے بہت اچھا ریزلٹ آئے گا مہندی کا آپ ایک دفعہ بنائیے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیسے بنی آہستہ آہستہ مکس کریں تاکہ لمپ نہ رہیں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے آپ جو کعبہ بچے ہیں وہ میں نے سارا ڈال دیا تو مہندی اتنی ڈالوں گی پاورڈر جتنا مجھے چاہیے یہ دیکھیں آپ کتنا پیارا رنگ آنا شروع ہو گیا ہے جب بھی مہندی آپ تیار کریں کوشش کریں کہ کسی میٹل کے برطن میں تیار کریں کیونکہ یہ اپنا رنگ چھوڑ دیتی ہے اور کوئی پلاسٹک کا برطن یا کوئی ڈینرزیٹ کا کوئی بول وغیرہ ہوگا تو اس کو رنگ چڑ جائے گا میشہ کے لیے جو پھر اترے گا بھی نہیں یہ بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے یہ دیکھیں کلر آ رہا ہے مہندی میں اور مکسچر جو ہے وہ سمود سمود دیار ہو رہا ہے گٹلیاں بالکل ختم ہو گئی ہیں اب اس مکسچر کو کم از کم ایک ہنٹا رکھیں گے تو اس کے بعد اپلائی کریں گے سر پہ تاکہ ریزلٹ اس کا بہت اچھائے اور بال اچھے سے ڈائے ہوں یہ مہندی ہاتھوں پہ ڈیزائن بنانے کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اب میں نے تھوڑی سی انگلی پہ لگائی ہے اب یہ مکس کرتے کرتے میں دکھاتی ہوں کہ اس کا کلر کیسا آیا ہے یہ دیکھیں اب میں نے ساف کر لیے پنگر یہ دیکھیں اتنی سی دیر میں کتنا کلر آ گیا ہے اب رکھا ہے میں نے ایک گھنٹے کے لیے اب میں سر پہ لگا رہی ہوں اپنی بیٹی کے سر پہ یہ دیکھیں میں نے اپنے ہاتھوں پہ گلاک چڑھائے ہوئے ہیں تاکہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ کلر نہ ہو جائیں تو اچھے سے میں نے روٹ سے لکھانا شروع کیا تھا بیچ میں سے جڑیں کھول کھول کے تو یہ دیکھیں ریزلٹ کتنا پیارا آیا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا لائک اور سبسکرائی کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ دعاوں میں جانتے ہیں